بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد علی شاہ جن کے والد عبداللہ شاہ بی سندھ کے وزیراعلا رہ چکے ہیں انہوں نے اپنے عہدے اور اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں اور حلب بھی اٹھا لیں گے لیکن اپنی ترجیحات کا اعلان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کے خدمت عوام کے خدمت اور عوام کی خدمت میری ترجیحات ہوں گی اور ایسی ٹیم بناوں گا اور ایسے کام کریں گے جس میں ہر شہری خود کو محفوظ سمجھے گا ہر پیدا ہونے والا بچہ صحت مند ہوگ صوبے میں والدین اپنے بچوں کی بہترین تعلیم انہیں دلواؤ سکیں گے پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں آٹھ سالہ دور میں امن و امان میں بہتری پر مراد دری شاہ کا یہ کہنا تھا کہ قائم علی شاہ کو خراج اے تحسین بھی پیش کرتا ہوں ساتھ انہوں نے کہا کہ بین ازر پٹو کا اپنا استاد سمجھتا ہوں اور قائم علی شاہ بھی میرے استاد ہیں یہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنی قیادت کا بھی مشکور ہوں پھر انہوں نے تری پیس کا ذکر کیا اور ساتھ بھی یہ بھی انہوں اور صفر سندھ کے لیے کام کروں گا اور انہوں نے بیوروکریسی کو بھی واضح پیغام دیا کہ میں صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوں اگر میں صبح پانچ بجے بھی سو جاؤں تو آٹھ بجے اٹھ جاتا ہوں اور پیر سے میں نو بجے اپنے دفتر میں ہوں گا اور جو افسر نو بجے تک اپنے دفتر میں نہیں ہوگا تو پھر اس کو میں دیکھ لوں گا سندھ میں انہوں نے کہا کہ کرپشن کی باتیں کوئی نئی نہیں ہیں انہوں نے حوالہ دیا گیار اگس انیس سو سنتالیس کی قائد عظم کی تقریر کا اور انہوں نے اشارہ کیا کہ اس وقت قائد عظم محمد علی جنار احمد علی نے فرمایا تھا کہ ہماری ترجیحات لاو اینڈ آرڈر اور کرپشن کا خاتمہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن سب کو مل کر کام کرنا ہوگا کرپشن کے خلاف بھی ہم کام کریں گے یہ وہ باتیں ہیں جن کے ساتھ مراد علی شاہ سندھ کے نئے وزیراعلا کے طور پر سامنے آ چکے ہیں تبدیلی ہوئی ہے لیکن کیا عوام کی حالت بھی بہتر ہو سکی گی کیا کراچی میں عوام کو سکون مل سکے گا کیا جگند ہے وہ ختم ہو سکے گا کیا سندھ کے اندر جو بے روزگاری ہے جس طرح سے تھر کی صورتحال ہے وہ واقعی اس ڈیڑھ سالہ دور حکومت میں جو کہ ڈیڑھ سال رہ گیا ہے سندھ حکومت کو اس کے بعد پھر نئے انتخابات ہونے ہیں تو مراد علی شاہ صاحب کتنے اس میں کامیاب ہو سکے گے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اپنے معزز میمان تشریف فرما ہے شفقت محمود چوہان صاحب تشریف فرما ہے سینئر وکیر لہنما ہے اور تجزہ کاربی ہیں سر اسلام علیکم آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں ان کے برابر میں خالد فاروقی صاحب ایڈیٹر ہے روزدامہ آواز کے خالد صاحب اسلام علیکم آپ کو میں خوش حامدید کہتا ہوں اور ان کے برابر میں کرنل لیٹائرد اسد محمود صاحب تشریف فرما ہے بہت شکریہ آپ کی تشریف فرما ہے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا آپ سے کس طرح سے دیکھتے ہیں سندھ میں چہروں کی تبدیلی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی تو بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی کیونکہ آٹھ سال جو ہیں وہ to my mind وہ کراچی کے اندر ضائع ہو چکے ہیں جس طریقے سے دیکھا جائے جیسی قائم علی شاہ صاحب نے جس طریقے سے اس پروونس کو گورن کیا سوائے اس کے کہ اس وقت امن و امان کی صورتحال تھوڑی سی بہتر ہے بلکہ کافی حد تک بہتر ہے اگر آپ دیکھیں آپ اس کو مالی طور پر دیکھیں آپ اس کو آئی سے کراچی کو دیکھیں سندھ کو دیکھیں تو to be very honest کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں یہ کہوں کہ ہاں ان کا کوئی grip کسی چیز کے اوپر نہیں تھی ان کا control صوبے پر اس طریقے سے نہیں تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے نا ایک 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 ریمورٹ control کے اوپر province چلایا جا رہا ہے and not from کراچی but basically from دبائی اور سب سے جو worst trend set کیا ہے وہ اس party نے set کیا ہے کہ آپ کا سندھ کا capital جو ہے وہ تو تھا کراچی right عوام پیسے ان کو دیتے ہیں عوام اپنے ٹیکسز ان کو دیتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا کہ actually کراچی کا capital جو ہے سندھ کا capital وہ انہوں نے دبائی کے اندر shift کر دیا دیکھیں حکومتیں اس طریقے سے نہیں چلتی لیکن ایک چیز میں شام ضرور کہنا چاہوں کیا اسی وجہ سننے نے کہا کہ corruption کی باتیں کوئی نہیں نہیں ہے نہیں آپ بلکہ دیکھیں ایک یہ چیز تو definite یہ تو عائسے کے جس کو کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی جیسے نظر آتی ہے تو corruption تو to be very honest یہ اب سے نہیں یہ تو پچھلے آٹھ سالوں سے یہ definitely اس حکومت کا یہ طورہ امتیاز رہا ہے آپ مجھے بتائیے چاہے وہ سندھ building control authority ہو چاہے وہ fisheries ہو چاہے اور کوئی department department کہیں بھی دیکھ لیں سندھ government اور اس کے لوگ they were the people وہ ہر وقت oppose کرتے تھے کہ وہاں پہ FBR کو نہیں جانا چاہیے FIA کو نہیں جانا چاہیے وہاں پہ رینجرز کو نہیں جانا چاہیے fine i say کہ any chief minister i say کہ جس کو قانون کا پتہ ہے جو اپنے اپنے صوبے کو بہتر طریقے سے چلانا چاہتا ہے transparent طریقے سے چلانا چاہتا ہے he would have been very comfortable کہ نہیں جی آپ جو ایسے لوگ ہیں ان کو پکڑ کے آپ میرے حوالے کریں but see then what happened. خاند صاحب آپ کے پیش نظر کیا وجوہات ہیں کہ جس میں صحید قائم علی شاہ صاحب کو ہٹایا گیا اور پھر مراد علی شاہ صاحب کو لانے کی ضرورت پیش آگے زرداری صاحب کو. میرے خیال میں یہ تو ایک party کا decision ہے انہوں نے اچھا کیا قائم علی شاہ نے کافی وزارتیالہ نبھالی تھی ان کو فارق کر دیا انہوں نے replacement میں لے آئے وہ اور ظاہر ہے کہ جو نیا بندہ لے کے ہے وہ بھی people's party کا ہے people's party کی policies جو ہیں وہی وہاں پہ چلیں گی جس حد تک وہ چل سکتی ہیں لیکن ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کرن صاحب نے بڑی اچھی نشان دے کی ہے اور درست نشان دے کی ہے corruption جو ہے یہ پورے پاکستان کا ماولہ ہے صرف کراچی کو صرف سندھیوں کو صرف people's party کو corrupt کہہ دینا اور ہمارے ہاں یہ ایک رواج بھی بنا ہوا ہے ہماری عدلیہ بھی پکڑتی ہے تو سندھ کو پکڑتی ہے وہ کراچی کو پکڑ لیتے ہیں وہاں کے چیف سیکرٹری کو طلب کر لیتے ہیں وہاں کے سارے بندوں کو بولا کے جو کچھ بھی کہنا ہے وہ آپ نے اتخار چیف جسد صاحب کا دور دیکھا ہوگا ایک ایک بندے کو بلا کے انہوں نے کس کس طرح سے رگیدہ بھی یہ پنجاب میں یہ معاملہ انتیازی سلوک ہوتا ہے میں بالکل کہوں گا آپ سندھیوں کے ساتھ بھی انتیازی سلوک کرتے ہیں آپ لوچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں آپ وہاں پکڑتونوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور فیڈریشن کے خلاف بات نہیں حقائق کی بات یہ ہے پنجاب میں ساری کرپشن ہوتی ہے پنجاب میں کسی کو کوئی نہیں پوچھتا اور یہاں پہ آپ ہماری یہاں پہ بہت بڑا کیس بنا ہوا ہے بچوں کے اغواہ کا اس میں ریکمینڈیشن سے لی گئی ہیں اور بہت سافٹ لہجہ ہے اس میں ہم دیکھیں آپ کے سامنے یہ کیس آجائے گا اس سے خوفنا کیس میں نے پاکستان اور آپ کو ابھی اس کیس کا چند دنوں میں پتا چل جائے گا کہ اس کا انتیجہ گیا نکلتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں کرپشن جو ہے اور سندھ میں جو کرپشن ہے یہ بالکل وہاں کے وڈیرہ شاہی نظام کی ایک برائی ہے اس کا ایک سمبل ہے اس کی ایک علامت ہے جو کچھ وہاں پہ کیا جاتا ہے سیاسی استحقام نہیں ہے وہاں پہ جو کراچی کے ایک سسٹم ہے جس میں پولٹیکل پارٹیز کو جس طرح ایمکیم وہاں پہ آئی اور ایمکیم کے جس طرح مشکلات میں ڈالا ہوا ہے رینجرز اپنی جان پہ کھیل کے وہاں پہ جس طرح امن جتنا بحال کر سکے ہیں وہ ابھی ان کی موجود گی تک ہے کریڈٹ رینجرز کو جاتا ہے بلکل کریڈٹ رینجرز کو جاتا ہے ناگے سے حکومت کو دیکھئے نہیں میں آپ کو یہ کہوں کہ کریڈٹ رینجرز کو جاتا ہے یقینی طور پر رینجرز کو جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی ہوتی ہیں ان کے قائم علی شاہ کو جس طرح ہم نے ایک ویلن کے طور پر پیش کر دیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کون سا پلٹیشن جو ہے قائم علی شاہ کے ان کے برابر کا ہے دستور ساتھ کمیٹی جو پاکستان کی تھی سننیے میں آپ کو بتا ہوں پاکستان کی دستور ساتھ جو کمیٹی تھی شاید یہ اس کے ممبر بھی تھے اور واحد ممبر ہے گیار رکنی کمیٹی جو ہوتی اس وقت کی اور لیکن ہم نے قائم علی شاہ کو ایک مسخرہ بنا دیا ہم قائم علی شاہ کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہم کہتے ہیں وہ سائن نے اسی یہ یہ عرکت کر دی وہ عرکت یہ ہمارے رویہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہم نے مسخرہ بنایا سائن صاحب کو بہت پہلے ہی لوگ کہتے ہیں کہ کھلے گنا چاہیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب آپ کسی بندے کے بارے میں اس کو اس کو اس طرح بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ پھر پھر ایک تصویر اس کی بندی جاتی ہے خود ان کی اپنی جواد رہے وہ مذاق کا نشانہ بناتے رہی ہے یہ مذاق نہیں دیکھئے جماد بھی اگر بناتی ہے تو وہ غلط کرتی ہے لیکن ہمیں بریادی طور پر جس بات پر رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو سندھ کے اندر کرپشن ہوتی ہے اس کرپشن کو روکنا کیا مراد علی شاہ کے بس کی بات ہے کے نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ کراچی میں سندھ میں ایک سیاسی استحقام آئے ایک سی ایم جو ہے اپنے اختیارات کے ساتھ کام کرے وہ اپنی پارٹی کے کرپٹ ہوں یا دوسرے کرپٹ ہوں ان سب کو کرپشن جانے والوں کو پکڑنے کا اس کو اختیار ملے شفقہ صاحب خاند صاحب کی بھی اور خاند صاحب کی گفتو آپ نے ملاحظہ فرمائی آپ کو کیا فرق دکھائی دیتا ہے مراد علی شاہ صاحب میں اور سید کا امری شاہ صاحب دیکھیں جی میرے خیال میں تو یہ جو بات فرما رہے ہیں ان کا آنا سب سے پہلے ان کی ایک statement تھی کہ policy statement یہ تھی کہ میں اپنی party کے discipline میں رہوں گا اپنی party کی policy کو follow کروں گا تو وہ تو سب کو واضح ہے دیکھیں اس میں قائم علی شاہ کا گناہ ہو جانا ہو دیکھیں آپ کی جو command ہوتی ہے جو پیچھے سے جو command آپ کو instructions دیتی ہے جو آپ سے کام لیتی ہے جو آپ کی political party work کراتی ہے آپ اس کے platform پہ رہتے ہو نا exactly تو پھر ان کا platform تو ساری دنیا کو پتا ہے وہ federation میں رہے ہیں یا otherwise رہے ہیں اب آپ کا جانا یہ ہے کہ زرداری صاحب کے پاس ابھی جو ہے وہ تمام بھی تمام power میں ارز کر رہا ہوں بالکل ان کے پاس power ہے ویسے ہی ہوگا اب اگلی بات یہ سوچ لے ذرا کہ جو قائم علی شاہ صاحب کا ان کو کسی نے کچھ کہا ہے یا نہیں بنایا وہ بھئی ان کا اپنا رول ہے ان کی اپنی political party کا رول ہے وہ political party چاہتی ہی نہیں تھی ہمارا وہاں setup ایسا ہو اب جو change ہے اس کے محرقات جو ہیں وہ corruption issue نہیں ہے اس کے محرقات otherwise issue نہیں ہے وہ issue کیا ہے کہ ابھی ایک pause ملے گا جو issue چار رہا تھا اس کا دوسری آپ کی جو ranges کا اس میں ایک pause ملے گا ایک ٹھہراو آئے گا discussion چلیں گی حالات different consider ہوں گے یہ دو چار چھے منہ ایسے نکلیں گے اچھا اور اسے کیا ہوگا آپ کی اس کے آپ کا جو agenda ہے آپ کا جو mindset ہے پیچھے جو لوگ اس کو handle کر رہے ہیں ان کا mindset کا یہ قتل لوگوں کی خدمت نہیں ہے مطلب وزیراعلا کی تبدیلی کی timing جو ہے وہ بہت matter کرتی ہے اہم cases ہیں پھر ایمکی ایم کے خلاف جیساں سے معاملات ہیں people party ایمکی ایم کے دلکات ہیں ہم میں اس پہ آنا چاہتا ہوں دیکھئے آپ کی law and order situation جو تھی سندھ کے اندر دیکھئے judiciary نے کبھی بھی اس کو یہ جیسے انہوں نے کہا یہ وہ ان کو جو ہے آپ کے پختون دوسرے تیسرے ان کے لیے وہ different آئے یہ ایسا نہیں ہے معاملہ جو بھی آتے ہیں courts کے پاس ان کو وہ handle کرتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ باقی rest of the provinces میں کیا ہے وہاں خاص طبقات ہیں جو handle کرتے ہیں اور وہ جب خاص طبقات اپنی مرضی سے handle کرتے ہیں تو وہاں law کی violation ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے تو خالی صاحب صاحب ڈیفر کریں گے جو انہوں نے ایسا نہیں ہے لیکن پنجاب میں کیا ہے پنجاب میں جو کہ ایک تو province بہت بڑا ہے اور اس میں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں law کی application اس طرح نہیں violet ہوتی جیسے دوسرے صحبوں میں ہوتی ہے اس لیے وہ آپ کو دیکھیں آپ کی پوری سپریم کورٹ کو وہاں بیٹھنا پڑ گیا آپ پوری سپریم کورٹ جا کر وہاں بیٹھی کیوں بیٹھی اس کا مقصد یہ تو نہیں سپریم کورٹ کہتے کہ اس کو victimize کرنا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں جو مسائل پیدا آج صورت موٹو حالانکہ افتخار محمد چوزی صاحب کے جانے کے بعد صورت موٹو کو نہیں لیتا تھا ابھی چیف جرسس نے سجاد صورت موٹو لیا ہے یہ میں آپ کو عرض کروں یہ چینج پرسنلٹی کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس طرح کی توقعات ہیں کہ جیسے ہم کہیں کہ یس جی آپ جنرل پبلک کے لیے کام کرتا ابھی یہ جو بڑکیں ہیں نا یہ دو تین دن کے بعد آٹھ وجہ آنا سات وجہ جانا یہ ماند پڑ جاتی ہیں اور پھر وہ وہی ہم اسی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں ہمارا سسٹم کیا ہے آپ یہ دیکھو چلتا کیا سے ہے پلٹیکل پارٹی کیا سے کام کرتی ہے سسٹم کو تبدیل کرنا ہوگا مجھے 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 نظر آنے چاہیے اور لیڈر جو ہے وہ اپنے کردار سے اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ کتنا پاپولر ہو سکتا ہے اور مراد علی شاہ صاحب نے جو بیروکریسی کو چیلنج کیا ہے اچھی بات ہے عوام یہ چاہتے ہیں کہ بیروکریسی جو ہے وہ سندھ کے اندر ایکٹیو ایک بریک کے بعد آئیں گے تو کراچی میں امنومان کی صورتحال سندھ میں امنومان کی صورتحال سندھ میں قائم علی شاہ صاحب کو اس کے علاوہ امنومان کی صورتحال کے حوالے سے رینجز کے اختیارات کے حوالے سے بھی جو ٹال مٹول کی پولیسی اختیار کی گئی اس میں بھی سائن صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور بالخصوص کراچی کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے گورننس نہیں ہے وہاں پر ادارے کام نہیں کرے کراچی جو ہے وہ کچھرا کھڑی بن چکا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی قائم علی شاہ صاحب کے ہی کندوں پر ڈالی جاتی ہے سندھ کے اندر جو ترقیاتی اخراجات کے فنڈز لگائے جانے تھے جس کا ہر سال مراد علی شاہ صاحب حیثیت وزیر خزانہ اعلان کرتے رہے تھے وہ فنڈز کہاں لگے یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ وہ پیسہ کہاں گیا اگر آپ سندھ کی سرد سے لے کر کراچی تک وزٹ کریں اور ایک ایک وہاں پر ڈسٹک میں جا کر دیکھیں ایک ایک شہر میں جا کر دیکھیں تو آپ کو سخت مایوسی ہوگی کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے یا کسی اور خدا نخواستہ ملک کا حصہ ہے کہ وہاں پر جو نظام ہے وہ انتہائی جسے یہ کہنا چاہیے کہ وہاں پر حقیقت ہے کہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کس قسم کی کوئی گورننس نہیں ہے ادار ایسی طرح سے کام نہیں کرے اور پھر ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کے حوالے سے آج بھی قائم علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جمہوریت کا ہی سمر ہے جمہوریت کا سمر پیپلز پارٹی نے بھی حاصل کرنا ہے جمہوریت کا سمر ایم کیم نے بھی حاصل کرنا ہے اور جمہوریت کا سمر پورے پاکستان کو بھی ملنا چاہیے لیکن کرپشن کے حوالے سے اور سندھ حکومت کے معاملات اسد خرل کی گرفتاری کے حوالے سے اس کے بعد جو رینجرز کے ساتھ تعلقات تھے وہ خراب ہونا شروع ہوئے پھر زرداری صاحب تک معاملات ہوئے اور گزشتہ دنوں دو فوجی جوانوں کی حلاکت کے بعد یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں مراد علی شاہ صاحب کے لیے اس وقت اس پر مزید بات بھی کریں گے لیکن خرم شیر زمان صاحب جنہوں نے تحریک انصاف کی جانب سے مقابلہ کیا مراد علی شاہ صاحب کا اور تین ووٹ ہی حاصل کر سکے مرسل فلائن پر ہے خرم صاحب اسلام علیکم جی علیکم اسلام بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ جمہوریت اور جمہوری عمل کا حصہ بنے اور اسپیکر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا تو کیا سیکھا آپ نے آج جی جواب ہم نے یہ سیکھا کہ صوبہ سندھ کے اندر جو سیاست ہے وہ مقمکہ کی سیاست ہے مفاہمت کی اور مفادات کی سیاست ہے اور جو ہم سوچ رہے تھے اور جو ہماری خواہش تھی کہ کچھ ضمیر جاگ جائیں گے آج تو نہ وہ ضمیر جاگئیں اور آپ کے سامنے تھا کہ کوئی جماعت ہمارے ساتھ کھڑی نہ ہو سکی ہم نے یہ خواہش رکھی تھی آج سے پہلے کل پرسن ہم نے کہا تھا کہ آج کوئی اور سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ ہم نے مہندہ لے کر آئے ہم ان کو سپورٹ کریں گے لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کو بالکل ہی فری وارک دے دی جائے اور یہ میسج جائیں کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہے تو افسوس ہی وہ افسوس کر سکتے ہیں لیکن اپوزیشن آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہوئی اپوزیشن کیوں نہیں کھڑی میں آپ سے بتایا نا کہ ان کے کوئی معاملہ بازے ہوں گے اور اللہ بہتر جانے کی پڑی تھی لیکن دیکھیں کہ عوام کو آج یہ نظر آگے یہ یہ بتاہیے گا کہ ایم کیم کے ساتھ آپ نے رابطہ کیا تھا جنال ہم نے ہر سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور ہم نے یہ تک کہا تھا کہ اگر آپ کا معاملہ لے کریں گے تو ہم آپ کو بھی سپورٹ کریں گے تو اب کوئی بھی جماعت ہو لیکن ظاہر ہے کہ جس طریقے سے آج سال پودھر سنگھ کو چلائے گیا ہے جس طریقے سے انکیم کی حصہ رہی ہے پیبلز پارٹی کا آن ان آف پچھلے پان سال تو زیادہ رہی ہو اس سال بھی رہی تو انکیم بھی جس طریقے سے جو ایک آواز اٹھاتی ہے سنگھ کے لیے یا کراسی شہر کے لیے تو آج وہ نظر آجا ہے کہ وہ سب جھوٹ اور فریب ہے اور عوام کو صرف دھوکہ دیا جاتا ہے آپ مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں وہ کیسے وزیرالہ ثابت ہوں گے سائیں قائم علی شاہ صاحب کو تو کافی دنگیت کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے طریقہ انصاف کی جانب سے بھی دیکھیں دعا گو ہیں ہم ان کے لیے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ قوم کی صدمت کریں لیکن وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے اگر وہ جو کیا چاہتے ہیں جس کو ریموٹ جو ہوتا ہے مہا دبائی کے اندر اور لینہ سے بھی چلتا ہے تو اگر اس کا بٹن نہیں سے چلے کا تو بڑی مشکلات ہوگی مراد صاحب کے لیے کیونکہ دیکھیں ٹیم تو وہی ہے لوگ تو وہی ہیں چارہ ضرور تبدیل ہوا ہے تو اگر ان کے ہاتھ میں چیزیں دین جائیں گی تو امید کر سکتے ہیں لیکن پیپلس پاتی میں اس طرح ہوتا نہیں ہے تو آپ کے خیال میں مراد علی شاہ صاحب بھی با اختیار وزیرالہ نہیں ہوں گے قائم علی شاہ صاحب کی طرح اور سارے کے سارے فیصلے دبائی میں ہوں گے یا پھر لندن میں ہوں گے لیکن میری نظر کے اندر فیصلے اب دی دبائی کے اندر ہوں گے اگر فیصلے ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے گی لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا خواہش رکھتا ہوں مراد علی شاہ صاحب سے بچے بے بائیس مہینے میں جو چھانویں مہینے میں قائم علی شاہ صاحب نہیں کر سکے تو وہ میری یہی خواہش ہے کہ ان بچے بے بائیس مہینوں کے اندر اب عوام کی جان و مال کی حفاظت کر لیں ان کو وہ تحفظ فرام کر دیں تو آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ نے اتنا بھی اچھیو کر لیا تو میں سمجھ رہاں کی شاہد ان کی کامیابی آجا آخر میں آپ کی جماعہ جو ہے وہ کیا سمجھتی ہے رینجرز اختیارات کے والے سے کیا آپ کے پالیسی ہے اور مراد علی شاہ صاحب رینجرز کو اختیارات دے دیں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مستقل طور پر اختیارات دے دی جائیں ہر ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد یہ معاملہ نہ الجائے جائے اور پھر بارگیننگ نہ ہو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقل حل ہونا چاہیے کیا تجاویز ہے آپ کے پاس دیکھیں میری تجاویز مراد صاحب کو بھی یہی تی فلور آز دا ہاؤزمن اپنی سپیش میں یہی کہا کہ اگر آپ صوبہ سندھ کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو اور اس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم کا جو میسیج ہے وہ ختم ہو تو آپ سب سے پہلے رینجرز کو پورے سندھ کے اندر اختیارات دیجئے ایک سال کے لئے کم سے کم اختیارات دیجئے تاکہ عوام کے اندر یہ ایک میسیج چلے جائے کہ سندھ الگ ہے کراچی الگ ہے اگر ایک شخص جرم کر کے کراچی سے لارکانا جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ تحفظ نہ ملے رینجرز کے وضعے اختیار ہو کہ وہ ہر کونے نہ پہنچ سکے بہت شکریہ آپ کا خورم یہ شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ تھے کیا کہیں گے رینجرز کے اختیارات کے بعد اسے پی ٹی آئی کی جانب سے انہوں نے اپنا موقف انہوں نے کہا کہ میں نے اسمبلی کی فلور پر بھی یہ کہا ہے کہ رینجرز کو اختیارات دینے چاہیے سندھ میں دینے چاہیے سندھ پورے میں ہونا چاہیے خورم شیر زمان نے بڑی پریکٹیکل باتیں کی ہیں اور میں دیفنٹلی آئے جس طریقے سے وہ آئے وہ اس الیکشن کو بھی انہوں نے کانٹیسٹ کیا بٹ انہوں نے ایک رویہ دیکھیں جمہوری اور غیر جمہوری رویہوں کے درمیان تفریق کرتے ہوئے کہ ایمکی ایم کو کیوں نہیں آئی مسلم لیگ فنکشنل وہاں پر موجود ہے بڑا شدومت کے ساتھ ان کو اپوز کرتے ہیں رولنگ پارٹی کو ایمن وہ بھی اس طریقے سے ان کے فیور میں انہوں نے بھی ووٹ کاسٹ کیا جو جماعتیں خاموش رہیں آپ سمیتے ہیں کہ انہوں نے بھی دوے الفاظ میں حمایت کی ہے اگر وہ خاموش رہے ہیں وہ اس پلیٹیکل پراسس کا حصہ نہیں بنے تو سو دیٹ میرے اس میں نہیں چلے ایک چیز آپ سے کہوں یہ جو بات کر رہے تھے اختیارات کے رینجرز کے لیے انہوں نے ٹھیک بات کی ہے جہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا جی کہ ہر تین مہینے کے بعد آپ سوچنا شروع کر دو جی رینجرز کے اختیارات ختم ہو رہے ہیں میڈیا آگے بتاتا ہے بہتر گھنٹے رہ گئے آر فورٹی ایٹ آورز رہ گئے چوبیس گھنٹے رہ گئے اگر مرادشاہ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ سیریسلی سندھ کے لیے کراچی کے لیے کوئی پریکٹیکلی کام کریں ان کا نام ہسٹری میں آیا ہے کیونکہ ایک میں آپ سے یہ بتاؤں مرادلی شاہ صاحب کو بھی میسیج ہے جب نانٹی تھری سے لیکن نانٹی سکھ جب ان کے والد صاحب سید عبداللہ شاہ نے جب وزیرالہ سندھ تھے وہ بدترین دور تھا وہاں پہ نسلی خونی اور لسانی فسادات کا اس قدر وہاں پہ قتل و غارتگری اور خون خرابہ ہوا جس کا تو بی ویری آنس ایٹ اس پارٹ آف دی کراچی اینڈ ہسٹری آئی سے کہ اب بھی اس کی سنن کے تقلیف ہوتی ہے سب سے بات کرنا چاہوں گا جو سیاسی صورتحال ہوئی ہے اس امبلی کے اندر جو پروسس ہوا ہے اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں اور خونم شیر زبان صاحب سے متفق ہیں نہیں بڑی اچھی کچھ بات ہیں انہوں نے بڑی پوزیٹیو کی ہیں اور میرا یہ خیال ہے جیسے ابھی کننو صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ رینجرز کا جو اختیارات کا وہاں مسئلہ ہے اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے دیکھیں یہ سی ایم کے لیے خود ایک فسیلیٹی ہوگی وہاں پہ کہ آپ پہلے سب سے بڑی بات کیا ہے آپ صوبے میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سیکیورٹی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے اگر رینجرز کی موجودگی میں وہاں پہ سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ملکی مفادمے ہیں صوبے کے مفادمے ہیں وہاں کے عوام کے مفادمے ہیں اور اگر اسی طرح سے انٹیریر سندھ میں جہاں رینجرز کی ضرورت پڑتی ہے اس کو اپنی فورس سمجھنا چاہیے یہ ایک ہمارے یہاں پہ ابھی میں کچھ پیپلز پارٹی کے بارے میں کچھ تھوڑا سا اور لیجے میں بات کر رہا تھا لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اکثر کسی ایک جگہ پہ دباؤ نہ پریشر نہ ڈال دے لیکن جو ان کی خامیہ ہیں اس خامیوں میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بہت موقع بلا اقتدار کا سندھ میں لیکن ایک تو یہ میں یہی ارز کرنے لگوں کہ وہ اس وڈیرہ شاہی کو جو پیپلز پارٹی کا بریادی منشور تھا اس کو ختم نہیں کر سکے وہ وڈیرہ شاہی ہے جو وہاں پہ سفارشی کلچر لاتی ہے جو کرپشن کا کلچر لاتی ہے جو وہاں پہ کوئی کام نہیں ہونے دیتی یہ جو پولیس کی پوسٹنگز ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری جب سفارشی ہوں گی اور سیاسی بریادوں پر ہوں گی تو اس کے انتیجے میں دیکھیں یہ بات درستہ ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوگی ایسے نہیں ہے دیکھیں بات کیا ہے آپ ایک بات کرتے ہیں جی چیم نیسٹر کو یہ فورس مل جائے گی بالکل اس چیم نیسٹر کے لیے فورس ہے جس کا مقصد لوگوں کی خدمت ہے یہاں اجنڈا کچھ اور ہے وہ خورم صاحب بھی فرما رہے تھے نا کہ بٹن جو ہے وہ تو کٹرول دبئی میں ہے وہاں سے اجنڈا کچھ اور ہے آپ ایک ذہن میں رکھئے جو رینجر کر رہی ہے وہ کس وڈیرے کو کس پلٹیکل آدمی کو کس کو وہ بارہ کھائے گا نہیں کھائے گا پس یہ کلچر نہیں بندا جارہا پاکستان کی ہر بڑی سیاسی جماعت لندن میں اجلاس کرتی ہے دوبئی میں اجلاس کرتی ہے بنتا تو جا رہا ہے لیکن اس کا میں اور آپ سب ذمہ دار ہیں آپ کے پاس ہے کون ہر ایک پارٹی کا وہاں ایڈکوارٹر ہے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی لے دارے کدھر جاؤگے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجنڈا کچھ اور ہے اس اجنڈے کے تیت یہ رینجر ہی تو ایک ایسا کھٹکنے والی چیز ہے جس کو وہ سارے گور رہے ہیں بڑے گسے سے دیکھ رہے ہیں آپ سمجھیں یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ زیادہ شدت اختیار کرنے کا یہ بالکل ہوگا جی میں سمجھتا ہوں مسائل ہیں وہ اس طرح ہی بنتے رہے ہیں وزیراعلا کی تبدیلی کے دوران کچھ ٹائم گین کرنے کی کوشش میں نے کہا کہا اس کو ٹائم گین کرنے کے لیے ایک طریقہ سے لکھا ہے ابھی جی ٹائم دے وزیراعلا صاحب پولیس کو ایسے استعمال کریں گے ایسے چلائیں گے شاید رینجر کی ضرورت نہیں رہے گی اس کو تھوڑا سا لنگران کیا جائے گا جو کہ ایک ایس ای ایس پی اور ڈی ایس پی کے کیا جرت ہے کہ وہاں کسی کے کہنے کے باوجود کہ وہ کہے کہ یہ نہ کرو اور وہ کرے ویسے نہیں کراچی کی صورتحال کے ویسے کرنے صاحب بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں جس طرح سے اسلحہ مل رہا ہے اور اس میں ایسے اسلحہ جو غیر ملکی فورسز کے پاس ہوتا ہے نیٹو اصلے کے والے سے سپریم کورٹ نے جب نوٹے لیا تھا افتخار شوئی صاحب نے اس وقت یہ بات سامنے آ چکی ہے پھر قائمہ کمیڈی ورائے داخلہ سینٹ کی قائمہ کمیڈی کے سامنے ریجنس کے کرنل صاحب نے جس طرح سے انکشافات کی ہیں کہ کہاں کہاں سے دہشتگرد آتے ہیں فنڈنگ کہاں کہاں سے آ رہی ہے بھارت، اسرائیل، امریکہ، برطانیہ سب جو ہے وہ کراچی میں امن ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے اور ایم کی ام کی اوپر بہت زیادہ الزامات آ رہے ہیں اس میں میں آپ سے ایک چیز کہہ دوں کیونکہ یہ سیچویشن آج سے تقریباً پونے تین سال پہلے تک تو بہت زیادہ گلیرنگ تھی پونے تین سال سے جب آپ نے پہلی دفع رینجرز کو اختیارات دیئے ٹین سپٹمبر ٹو تھاؤزنٹ ترٹین کو جب رینجرز آپ نے انڈکٹ کیے صحیح معنیوں میں کراچی آپریشن کے لیے اس کے بعد آئی سے کہ تقریباً ایٹی پرسنٹ آئی ووڈ سمپلی سے ٹارگٹ کلنگ بتا کوری دہشت گردی کے واقعات کے اندر کمی ہوئی ہے کراچی is much much better now at the moment آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں جب آپ نے ایون کلبوشن یادب کو پکڑا تو then you reach to that conclusion کہ ایون انڈیا کے جو لوگ ہیں ٹھیک ہے انڈیا اس کی بیکنگ کر رہا ہے یہاں کے لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہے ٹھیک ہے سو بٹے سے کہ اب ہماری حکومت کا کام ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے they should go into details مکم کا موقع بھی لے لیتے ہیں سینیٹر میہ آتی گھرمان صاحب ہمارے صاحب ٹیلف لائن پر ہیں میاں صاحب السلام علیکم جی والیکم السلام میاں صاحب سب سے پہلے تو فرمائے گا آج مکم کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے کیوں آج اسمبلی بھی نہیں آیا دیکھیں یہ تو کل جس طرح میں اظہار بھائی نے ہمارے اظہار رسم بھائی جو ہیں ہم ایسی اسمبلی میں ایسی پیگا میں جہاں پر نہ کوئی بات ہوتا ہے نہ کوئی سنا جاتا ہے نہ کوئی بات پر عمل ہوتا ہے ہم اس میں کسی کا اس طرف دی حصہ بنیں اس کا کیا پاس ہے اگر ہم اس میں جاتے تو بڑا واضح تھا ہم کس کرتے رہی مراد علی شاہ صاحب سے بھی ایمکی ایم کو کوئی امید نہیں ہے وہ تو آج دعوت دے رہے تھے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلوں گا سب سیاسی جماعتوں کے تحفظہ دور کروں گا سب کس دعوت دیتا ہوں کہ سندھ کی بہتری کے لیے ہمارے ساتھ چلیں آپ نے درست کا بھائی یہ لفاظی کی حد تک تو باتیں نظر آتے ہیں اس سے زیادہ امراد علی شاہ صاحب آج سرٹیفائیڈ ٹیف منسٹر بنے ہیں پر نہ وہ نہ نظر آنے والے ٹیف منسٹر تو آٹھ مہینے سے پہ آٹھ مہینے پہلے جب چیف منسٹر صاحب کو بدلنے کی پہلی مردوہ بات کی گئی اسی دن ہی مراد علی شاہ صاحب کا نام سر فیرس آ دیا تھا اور اس دن سے وہ جب سے منسٹر صاحب کے ساتھ تھے وہ ایک سم کے پورے پورے منسٹر نہ چیف منسٹر تھے اچھا رینجز اختیارات کے حوالے سے میاں صاحب کیا موقف ہے آپ کی جماعت کا اور رینجز کی جو کاروائیاں جاری ہیں تحفظات کا بھی ازار کیا جارہا ہے اور پھر کچھ جو تقاریر آئی ہیں وسیم اقتر صاحب کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے تو کیا موقف ہے اب آپ کا دیکھئے وسیم اقتر صاحب وسیم اقتر بھائی کی جہاں تک بات ہے ہم تو سمجھنے سے کاثر ہیں کہ جی آئیٹ کی بنیاد پر اس طرح کی گرفتاریاں اور ان گرفتاریوں کے بعد جو اس کی روز بروز شخص تبدیل کریں جا رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے لیکن میاں صاحب جو اعترافی بیان ہے اس میں تو بہت سے ایسے انکشافات ہیں بھائی اعترافی بیان والی بات تو پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے جس سے منسلک کیا گیا ان کا لکھا ہوا خط آجتا ہے میں انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی بیان نہیں کیا اب کوئی شخص جس کے بارے میں دبردستی وہ آپ کو جو مرسیان لکھتی نہیں ہے اور ان کے ساتھ منسلک بھی کرتے ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں جو ان کے بھکلا لکھتا آئے ہیں مختصرا یہ بتائے گا مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ایمکم تعاون کرنے جا رہی ہے یا نہیں دیکھیں جہاں تک تعاون کا تعلق ہے ہم تو تعاون اس بات میں کریں کہ جو کراچی کی بیٹری کے لیے ہو اگر وہ واقعے میں ہی کراچی کی بیٹری کے لیے کام کریں کہ جس کی امید داری طور پر کیجئے ان کے لیے ایک چیلنج ہے کراچی والوں کو پانی مہیا کرنا سفائی صاف کراچی دینا جو بجلی کا مسئلہ حل کرنا نوائیڈ آرڈر کی سکریشن بہتر کرنا یہ سب معاملات جو ہیں یہ کیسے منسٹر کی ذمہ داری ہیں ہم جو پہلے جو منسٹر سے ہیں انہوں نے تو کراچی کے ساتھ تو تیری ماہ والا صلوق کر رہے تھے ہم کیا اس پر کریں گے میرے خیال ہے کہ ام کیم نے اس پروسس سے غیر حضر رہ کے زیادتی کی ہے ووٹ تو دیکھئے کسی ایک پارٹی کو زیادہ ملتے ہیں دوسری کو کم ملتے ہیں یہ پہلے بھی ثابت تھا کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے ان کو آنا چاہیے تھا وہ بے شک اپنا الگ سے کینڈریٹ لے کے آتے تحریک انصاف رہے تین ووٹ لیے ان کو ظاہرہ کی زیادہ ووٹ ملنے تھے ان کو اس پروسس کا حصہ بننا چاہیے تھا تاکہ پیپلز پارٹی کے سامنے کی جو چیلنج ہے وہاں پہ وہ سامنے نظر آئے ایسا رکھتے ہیں کہ ایم کیم کو غصہ ہے وسیع مختر صاحب جو کہ ان کے نامزد میر ہیں ان کا غصہ ہے دو سابق وزیر داخلہ اس وقت جیل میں ہیں دیکھئے غصہ تو ان کو پھر ہے فورسز پہ غصہ اصل ان کا فورسز پہ ہے جو ہم سپیچز سنتے ہیں وہ تو فورسز کے اخلاف سنتے ہیں اشتیار رنگے سے اور ایسی سپیچز ہوتی ہیں جو شاید کوئی عام پاکستانی کاری نہیں سکتا نہ سن سکتا ہے نہ برداشت کر سکتا ہے کہ جس طرح کی اس میں گفتگو کی جاتی ہے جو لہجہ اختیار کہ جاتا ہے جو دھمکیاں دی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ برداشت کر رہی ہے یہ برداشت کر رہی ہے یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے دو فوجی جوانوں کی جو شہادت ہوئی ہے اس کی کڑیاں کہاں سے ملتی ہیں یہ دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں تمام بات جو ہے کسی مفروضے پر مفروضی ہوگی کہ آپ کسی کی طرف اشارہ کر دے یہ مفروضہ ہوگا یہ حرکت کی ہے کون اس کے پیچھے ہے یہ تو جب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چل جائے گا لیکن ظاہر ہے پتہ ضرور اس کا چل جائے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایمکیم جو ہے وہ وہاں پہ جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ سندھ حکومت کو رینجز کو وہاں لے کے جانا چاہیے لیکن اس وقت جہاں سب سے زیادہ ضرورت پڑی تھی وہ کراچی ہے کراچی میں رینجز کو اپوز کون کر رہا ہے کراچی میں رینجز کے خلاف جلوس اور ریلیا اور یہ سارا کچھ سپیچز کون کر رہا ہے کراچی کا مسئلہ حل کون نہیں ہونے دے رہا وہ ظاہر ہے کہ ہمارے صاحب نے اس وقت ایمکیم ہے تو ایمکیم کو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے ایمکیم کو وہ جو رول رینجز کو دیا گیا ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے شفقت صاحب بہت ساری جو خبریں آ رہی ہیں کراچی کے والے جس طرح سے اسلحہ مر رہا ہے جس طرح سے ایک سیاسی نمات کا نام دیا جاتا ہے بہت ساری معاملات ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑے سبر و تعمل کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں رینجز کو پاک واج کے کردار کو کراچی کی صورتحال کے تناظر میں دیکھیں جی بہت اچھا کردار ہے یہ بات درست ہے اور انہوں نے پورا رول ادا کیا ہے سوسائٹی میں ایک اچھا ایٹموسفر کریئٹ کیا ہے لیکن اس کے سامنے جو روڑا ہے وہ صرف ایمکیم نہیں ہے آپ کی رولنگ بارٹی بھی عوام کی صرف ایک بات ہو تو خیر ہے وہ مسائل بہت سے ہیں ملٹی فیریس بارہ مہین کے والے سے میں نے دوے الفاظ میں سوال پوچھا تھا میاتیق صاحب سے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے اطلافی بیانات جو ہے اس کام ایسے کر لیتے ہیں آپ ایک عام کومن مین سے پوچھ لیجیے اس وقت جو فوٹیش تھی جو چیچے نظر آ رہی تھی جو ایکٹ نظر آ رہا تھا جو چہرے نظر آ رہے تھے اس کو کورلیٹ کریں ایکٹ آف دی مشرف وہ ساری چیزیں یہاں تھی یہ تو انہوں نے دسکشن میں بتا دیا آپ قانونی طور پر بتائیے گا ایس ایس پی ملی راون بار صاحب کے جو حوالے کیا گیا وسیم اختر صاحب کو پھر جی آئی ٹی بنی پھر دوسرے تیسرے دنی جو ہے وہ اطلافی بیان آنا شروع ہو گیا وسیم اختر جو کہ ایم کی ایم کے بڑے پرانے کارکن ہیں اور نامزد میر بھی ہیں اتنی جلدی وہ اطلافی بیانات دے سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں یہ اطلافی بیان اس طرح نہیں ہوگا کہ انہوں نے سائن کر کے دیا ہوگا یہ بات دسکشن میں بات واضح ہو نظر آ رہی ہے ہوگی بھی اور عدالت کے سامنے وہ مکر جاتے ہیں یہ اطلافی بیانات پھر قانونی حصیت کیا ہے ہمیں اس سوالے سے بتائیے گا وہاں قانونی حصیت اس کی کوئی نہیں ہے چونکہ جو بیان پولیس کے سامنے یا آثورٹی اس طرح کی انویسٹیگیٹرگ ایجنسی کے پاس ہوگا وہ اس کی لیگل ایک سینٹیٹی اس کو آپ ربٹ کر سکتے ہیں عدالت کے سامنے پھر ثبوت بھی کوئی نہیں آتا کوئی گواہ بھی نہیں آتا یہی بجا ہے وہ اس لیے کوئی نہیں آتا کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جن کے لوگ وہاں شہید ہوئے تھے وہ اس کو کچھ نہیں چہینا چاہتے ہماری جوڈیسری نے بھی اس کو نہیں چھیڑا یہ بات حقیقت ہے ہماری جوڈیسری کے سر پہ بھی آتا ہے سو موٹو کے لیے بھی ہم کہتے رہے لیکن وہ حالات ایسے تھے وہ چیزیں ایسے تھی کہ کوئی بھی نہیں چاہتا آکے کہ مزید خون خراب ہوا افتخار چوازی صاحب نے بھی سو موٹو نہیں لیا میں آج ارز کر رہا ہوں میں آج خود بات کر رہا ہوں کوئی بھی شخص نہیں چاہتا تھا کہ اس کا مزید خون خراب ہوا چونکہ وہ فورسز جو تھی جنہوں نے اس کے جو کچھ کیا وہ اس کے بعد فورس فور رہی ہیں طاقت میں رہی ہیں یہ تو آج رینجر وہاں گئی ہے کیا کراچی کی پلیس آج بھی ویسے ہی ہے جیسی بارہ مہی دو دار ساتھ کو تھا اور بلکہ میں آپ کو ایک عرص کروں اس سے ورسٹ ہے یہ حقیقت ہے کراچی کی پلیس تو دیکھیں وہ تھانوں سندھ اکومت جو ہے وہ قائم علی شاہ صاحب ہوں ان کے ترجمان ہوں وہ تو رینجرز کو دنگیت کا نشانہ بناتے رہے اور سارا کریڈٹ جو ہے وہ پلیس کو دیتے رہے دیکھیں آپ وہ کریڈٹ دیتے رہیں وہ تو بلکہ یہاں تھا کہ آپ کو پتہ نہیں سامنے بات ہوگی کہ رینجر کے خلاف پلیس کی سٹیٹمنٹس کوٹس میں آتی رہی ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ دو اداروں کو لڑائی کرانے کی کوشش کی جاری ہے اس کا پرپس یہ نہیں ہے ادارے اس کا پرپس پرسنلٹیز کو سیو کرنا ہے ناظر مجھے کہ بریک پر جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پروگرام کے آخری سے میں بات کریں گے دو فوجی جوانوں کو جس طرح سے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا اور پھر رینجر کے کرنل نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے سامنے جو بیان دیا ہے کہ کتنے غیر ملکی امداد ہے جو پاکستان میں آ رہی ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں کو ٹارگٹ کلرز کو دی جا رہی ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ کراچی کے امکے کو سابوٹاج کرتے ہیں لیکن چیلنجز ان کے لیے بہت ہیں اور رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے رینجرز کی موجود کی کے باعث کراچی کا بچہ بچہ سکون کا سانس لے رہا ہے بالخصص بزنس کمیٹی جو ہے وہ رینجرز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہے کہ ان کی موجود کی کے وجہ سے نہ صرف ٹارگٹ کلنگ بھتہ خوری اور دیگر جرائم کی حد میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے کراچی کے شہروں کو سکون اور سک کا سانس نصیب ہوا ہے لیکن کچھ خبریں ابھی بھی ایسی ہیں کہ کچھ غیر ملکی اناثر ہے جن میں غیر ملکی ایجنسیز ہیں فنڈ دے رہی ہیں کراچی کی سیاسی جماعتوں کو کراچی کے کچھ ایسے ملٹن گروپس ہیں جو کہ کراچی کا امن سابوٹاج کرنا چاہتا ہے کنند صاحب سے جانیں گے کس طرح سے دیکھتے ہیں غیر ملکی ایجنسیز کی مداخلت کو اور گزر صاحب دو فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا ٹارگٹ کر کے کراچی میں صدر میں کیا اپنینن ہے آپ کی کون لوگ ہوت سکتے ہیں اس کے پیچھے یہ پہلی چیز تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر ملکی ایجنسیز جو ہیں وہ بلکل اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں انڈی ایس آئی آئی سے کام کر رہی ہے روہ کام کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ اس کی پیچھے کام کر رہی ہے اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں سی پیک کے اگینسٹ وہ کام کر رہے ہیں کراچی کے اندر وہ کام کر رہے ہیں ٹیروز کو ٹرین کر رہے ہیں وہاں پہ ٹریننگ وہ انڈیا سے لے کر آ رہے ہیں ساری ساری چیزیں سامنے ہیں but i believe in one thing کہ ایک چیز کا ذہن میں رکھئے اس وقت جو حکومتے وقت جو سندھ کی اس پہ ذمہ داری یہ آتی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی قوت میں اضافہ کریں رینجرز کو پاور دے کے not only in کراچی but in entire sin why because آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے پچھلے پونے تین سالوں کے اندر رینجرز نے اصل ہے کہ زخیرہ نہیں انبار جیسے انہوں نے برامت کیے what is the indicator of that بندے بھی پکڑے گئے نیشنل ایکشن پرین کے تحت خصوصی عدالتیں بھی فوجی عدالتیں بھی قائم ہیں لیکن سزائیں جو ہے وہ ایسے اناثر کو بہت کم ملیں جی بالکل اس کی دیکھیں وجہ یہ ہے میں آپ ایسے کہوں گا کہ یہ اس کے اندر گورنمنٹ کو ذمہ داری آتی ہے کہ آپ اس میں انویسٹیگیشن کس طرح کرتے ہیں پروسیکیشن اس کے کس طریقے سے کرتے ہیں اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ رینجرز نے ایسے لوگوں کو اناثر کو پکڑ کے حوالے کر دیا پولیس کے اور اس کے بعد ان کو بسیکلی کوٹ نے ٹرائل کرنا تھا جب کوٹ کے پاس شہادتیں پوری نہیں ہوگی گورنمنٹ کو اس کے اندر انٹرسٹ نہیں آئے گا پولیس کا جب اس کے اندر انٹرسٹ نہیں آئے گا تو ایکٹری لیفت ایمکیم کی جانتے ہیں کر رہی ہے ایسا کرنا غلط ہے کیا کہیں گے آپ میں دیکھیں یہی سب سے بڑی پرابلم ہے نہ صرف یہ کہ ایمکیم کی پرابلم ہے ہماری تمام پلیٹیکل حرائکی کی پرابلم ہے پورے ملک کے اندر کہ جب ان سے شفافیت پہ سوال کیا جاتا ہے جب ان سے گورنرس پہ سوال کیا جاتا ہے جب ان کے کنڈکٹ پہ سوال کیا جاتا ہے تو جمہوریت کو خطرہ لاک ہو جاتا ہے دس is the biggest پرابلم which every پاکستانی گزشتہ روز چینی سفارت خانم میں بیان تھا کہ انفرسکٹر توڑیں گے دہشتگردی کے گھر جوڑ کا اور کرپشن کے گھر جوڑ کا exactly اور یہ آرمی چیف کو اب سے نہیں کہہ رہے یہ تو جب سے ضرب عضب شروع ہوا ہے basically وہ تب سے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے لیکن میں ایک چیز آپ سے یہ ضرور بتا دوں کہ اس کے ساتھ اس ساری آئیسے کے جو جس طرح آرمی چیف نے کہا ہے اس کے ساتھ جب سٹیٹ ڈینک نہیں ملتا جب حکومتی ایجنسیز نہیں ملتی پرومیشت گورنمنٹ ساتھ مل کے ہینڈ انڈ لیو کام نہیں کرتے it is very difficult کہ اس نیکسس کو کرپشن اور سیاست کے آپ نیکسس کو توڑ سکیں بڑے اہم کیسز ہیں اسد خلل بھی ہیں ڈاکٹر آسم حسین بھی ہیں نصار مرائی بھی ہیں اور دیگر بہت سے بڑے بڑے نام ایشر جیل میمن آج اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آئے ہیں دیگر ایسے ارہکین ہیں جو کہ غائب ہیں ان کی حاضری ضرورت تھی لیکن ان کے اوپر الزامات اس وقت سے نہیں آسکے تو یہ بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں پیپلز پارٹی کے لیے بالکل پیپلز پارٹی کو ان چیلنجز سے باہر نکلنا چاہیے اور ان کو جو یہ گندے اور ناصر جو ہیں جن کے پہ الزامات آئے ہیں اور جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو بے نکاب کرنا چاہیے اور یہ جو رینجز والی بات ہم ابھی کر رہے ہیں اس پہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ تو سندھ حکومت کے لیے پاور کا سپر بن سکتے ہیں تو رینجز کے اختیارات میں میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ انہیں اس حصار سے ذہنی حصار جو انہوں نے قائم کر لیا ہے کہ شاید ان کے اخلاف کاروائی کوئی ہو رہی ہے اس سے باہر نکلا چاہیے اور رینجز کو اس وقت پورا اختیار دینا چاہیے اور یہ جو سندھ حکومت کی اپنے محکمانہ طور پر جو کمزوریاں ہیں اس سے بھی باہر نکلا چاہیے اگر رینجز کو کچھ اختیارات مزید ملتے ہیں اور کراچی میں آپریشن جس سٹیج پیس وقت ہے اگر میں سمجھتا ہوں یہ فیلئر کی طرف جاتا ہے یہ ملک کی بڑی بدقسمتی ہوگی اور وہ اناثر جو اس سے کراچی میں بہت مضبوط ہیں وہ کراچی میں اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوں گے ہم جب بات کرتے ہیں اسے مندقی انجام جانا چاہیے باز وقت جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور ہم اپنی اداروں پر تنقید کرتے ہیں اس کا ایک نقصال بہت بڑا ہوتا ہے دیکھئے بلوچستان میں اور کراچی میں دونوں جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے غیر ملکی ایجنسیوں کی طرف سے جیسے ابھی کرنل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بلخصوص راک کی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ یہاں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر سکتے ہیں سی پیک کا جو ایک اس وقت منصوبہ ہے اس کے بارے میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف بھی اداروں کو اداروں کو بھی پیچھے نہیں اٹنا چاہیے میرے خیال میں اس سے پہلے ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں میں عدم تحفظ کا ایک احساس اس وقت پیدا ہوا جب آپ آپریشن ایک خاص حد تک لے کے گئے اس آپریشن کے بعد پھر آپ نے انہیں قوتوں کو جن کے خلاف آپ آپریشن کر رہے تھے ان کو آپ نے ساتھ ملا لیا ہم نے نائنٹیز کے اور مکے لہرائے گئے ان کو بھی دیکھا اب ہم کہہ دے کہ اشتہال انگیس اگر ہی نہیں جاتا کراچی میں جو پہلا آپریشن تھا اس آپریشن میں حصہ لینے والے کتنے پولیس آفسر مارے گئے ان میں سے کوئی بھی شاید زندہ نہیں بجھا وہ سارے کے سارے مارے گئے تھے اس لیے یہ ہے کہ وہاں پہ پولیس اس نے بڑی خدمات اس کی سرویس کی رہی ہیں لیکن ان سارے لوگوں کو عدم تحفظ کا شکار ہونے کی وجہ سے آج جب ہم کراچی کی یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی پولیٹیکل فورس نہیں اٹھتی اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ لوگوں میں خوف ہے فیر ہے اس فیر کی وجہ سے لوگ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی در یہ فیر کی جو بات کی ہے چوان صاحب کیسے ختم ہوگا بالخصص اداروں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور عدلیہ جو ہے وہ اس کی طرف سب نگاہیں اٹھتی ہیں کراچی میں جناب شاہ ناصر کے خلاف کاروائی کے حوالے سے لیکن وہاں پر تو خود چیف جسس کے بیٹوں کو اغواہ کر لیا جاتا ہے وہ خود محفوظ نہیں ہے تو پھر کس طرح سے وہ نیڈر ہو کر بہادری کے ساتھ فیصلے کر سکیں گے ان کریمنلز کے خلاف دہشتگردوں کے خلاف دیکھیں جی آپ ایک بات ذل میں رکھئے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو جو جوڈیشا سسٹم ہے وہ بلکل کوشش کر رہا ہے کام کر رہا ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ امن کے حوالے سے جو جو وہاں کیسز ہیں وہ ایم کیومہ کوئی بھی ہو ڈیلنگ ہو اس کے مطابق کام ہو رہا ہے لیکن ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ویل ہے وہ کام بالکل نہیں کر رہی سندھ میں آج پولیٹیکل پارٹی جو پیپس پارٹی ہے وہ محتود ہوگی ہے سندھ میں اور سندھ سے بھی فارغ ہو رہی ہے چونکہ ان کے ذاتی ہے وہاں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں اور کراچی میں کوئی برسانے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے ایس پولیٹیکل پارٹی اگر وہ رینجر کو ساتھ ملاقات ٹاکٹر سے کام کریں اور جو جو ان کے نرخے میں آتا ہے آنے میں ایک پرسنٹ ہوگے نا ان کے دو پرسنٹ ہوگے تین پرسنٹ باقی ریس آف دی جب لوگ آئیں گے تو یقین کیجئے جب ان کا بولبالہ وہاں ہوگا تو پورے پاکستان میں پیپس پارٹی ریوائیو کر جائے گی پورے پاکستان میں بھی بہترین ریوائیو کر جائے گی ان کی پلیٹیکل بل آئے گی نا جو لانے کی ضرورت ہے اس کے لیے تو پرزرداری صاحب کو بھی فوری طور پر بطن واپے تشریف لیتا چاہیے پہلے پلیٹیکل بل کی ضرورت ہے پہلے وہ پہلے وہ پہلے وہ وہ وہاں ہی بیٹھو رہے ہیں صرف اپنا ہاتھ کھانچ لے تو شاید وہ ایکٹیویٹ ہوگا اگر وائز نہیں ہو رہا اور دوسری ایک اور چیز ہے یہ بل جو ہے وہ سوالی نشان والا میں اور اپنے ہاتھ نہ کھانچے وہ اپنے پیر نکالنے اس میں سے دیکھیں ایک اور بڑی ہارشپ آرہی ہے ہمارے ہاں ہماری بدبختی کیا ہے کہ ہم ہم جو جہاں کہیں جب میرے گلے میں آتی ہے کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی ہے کوئی بھی پلیٹیکل پرسن ہے تو ہم کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں جہاں بھی اس کے ذاتی گلے میں آئے گی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ملک کو چاہیے میرے کان کو کہ چاہیے کیا جمہوریت جمہوریت کا فائدہ چوان صاحب صرف وڈیروں جاگرداروں سیاستدانوں کو بھی ہے یا جمہوریت جو واقعی عوام کے لیے ہونے چاہیے جب ہی ہم میرے پلیٹیکل پرسنگ کو بھی ہوتا ہے عوام کراچی کی عوام جو ہے جمہوریت کے سمر جو ہے وقت سے کی صورت میں بھگت رہے ہیں جو جمہوریت کے ریکوائرمنٹس ہیں جو فاردی پیپل بائی دی پیپل وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں ہم اس کو مسیوس کر رہے ہیں اور یہ ہماری پلیٹیکل پارٹی اس کا بیس بن گئی ہے اور ہمیں اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے آج وہ موقع دیکھیں جب تاریخ چلی تھی اور یہ سارے لوگ اس تاریخ کے زمرو میں سارے ایک ایک کر کے پاکستان تشریب لائے تھے انہوں نے کسی نے سبق نہیں سیکھا جو سیکھنا چاہیے تھا آج ہم ورس جا رہے ہیں اور ultimally اس کا بیقسان پاکستان کو رہا ہے اور عوام کو رہا ہے میں ایک چیز صرف کہنا چاہوں گا دیکھیں let's be very very honest as if I know سید مراد علی شاہ کو میرا تھوہ بہت انٹریکشن بھی ہے ان کے ساتھ پڑھے لکھے انسان پڑھے لکھے آدمی ہیں ان کے اوپر میں نے کہا رہا ہے کہ ان کے اوپر کچھ ذمہ داری بھی ہے ٹھیک ہے ان کے والد کا جو دور گزر ہے لوگوں کا ان کے اوپر بھروسہ ہے and he is a man who can deliver so I say ان کے اوپر بہت ذمہ داری آتی ہے کراچی کے لوگ سندھ کے تو ہیں ہی ہیں کراچی کے لوگ ان کے طرف بڑی امید والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں it's very important ان کو کسی طریقے سے لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور آپ بلکل ٹھیک میں شفقہ صاحب سے میں بلکل اگری کرتا ہوں کہ though it will be difficult for him but still اگر if he has the resolve اگر ان کی حیمت ہے قوت ہے تو I'm sure he will be able to do it اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ صرف ایک قوت کا باعث بنے گے people's party کے لیے کہ وہ دوبارہ جو پنجاب میں جس طریقے سے ختم ہو گئی ہے اس کو نہیں بھی دوبارہ روائیول ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں مراد علی شاہ صاحب کافی قائم علی شاہ صاحب کے مقابلے میں بڑے ینگ ہیں اور انرجیٹک بھی ہیں آج جو انہوں نے بیوریوکریسی کو واضح طور پر میسیز دے دی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ اس سے مطمئن ہوں گے اور واقعی ایک دو ماہ میں کراچی جو ہے وہ پاکستان کا بہترین شہر بن جائے گا خوبصورترین شہر بن جائے گا ماہ پر پانی کے مسائل حل ہو جائیں جو کچھرا لگا ہوا ہے یہ ساری ایسی باتیں کیسے ہوگا پر حال یہ تو دس بیس سال کا ایک پروجیکٹ ہوگا جس میں کراچی کو پہلے مینج کرنا پڑے گا اتنا بڑا شہر ہے اس کی ڈھائی کروڑ آبادی ہونے کو ہے اور اس میں آپ کراچی کو دیکھنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں ایک الگ اندظامیہ اور اندرونے سندھ دیکھنے کے لیے بلکل آپ کو کراچی کے لیے ایک نیا سسٹم لانا پڑے گا جب تک یہ نیا سسٹم کوئی نہیں آتا اور کراچی کو الگ سے نہیں دیکھا جاتا اس وقت تک یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی کو اس طرح الگ تو اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں کہ آپ سندھ کو تقسیم کر دیں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو آپ بے شک وہاں کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ملکے چلائیں کراچی کو وفاق سے چلائے جائے کراچی کو جس سسٹم کراچی کے اداروں کی قطع کلامی کی بازت بات کری جائے ابھی مشاہدہ ہوا نہ وہاں پر کسی قسم کے ادارے کام کر رہے ہیں کی ایم سی کاملہ کی نظر نہیں آتا بسیں وہاں پر ٹوٹی پوٹی ہیں اور پھر اگر ہجاب میں کہ یہاں کی وزیراعلا کو سندھ میں بھی دو بھائی کچھ عرصے وہاں پر کام کر لے میں نے آپ کو میں نے آپ کو اسی لیے بتایا کہ کراچی کا سسٹم جو ہے آپ کو ایک ایسا دینا پڑے گا جس میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کراچی کو صرف سندھ کا ایک شہر نہیں ہے کراچی پاکستان کی معاشی حب ہے اس معاشی حب کو آپ کتنا تحفظ دے سکتے ہیں وہاں پہ جو سرمایہ کری کرنے والے ہیں ان کو وہاں کے جو تاجر ہیں ان کو وہاں کے سیاست دان جو ہے ان کو وہاں کے عوام ان کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں اس کے لیے تمام پولٹیکل پارٹیز کو اپنے اپنے میں نے جیسے کہا کہ وہ اس جس سوچ میں محدود رہتے ہیں اس سے باہر نکل کے اس مسئلے کو آل کرنا پڑے گا ریاست پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کراچی کا تحفظ کرے کراچی کو بہتر بنائے اگر کراچی کو بہتر آپ نہیں بنا سکیں گے تو یہ شہر جو ہے آنے والے وقت میں جس طرح اس میں مداخلت ہو رہی ہے ہمارے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے چوانچا پیسے میں میں ایک ایک سوال کنا چاہوں گا کراچی کے شہریوں سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی سندھ کے وڈیرے ہیں جاگردار ہیں وڑ تو انٹیئر سندھ سے لیتے ہیں لیکن حکمرانی کے لیے وہ کراچی میں آ جاتے ہیں اور پھر سارے کے سارے وسائل جو ہے وہ ہڑک کر جاتے ہیں یہ الزام بھی تھا اور ان کی اپنی تشویش کا اظہار بھی تھا تو آپ بتائیے گا کہ متفق ہیں اس سے کیا یہ جتنے بھی ترقیاتی منصوب ہیں آپ کو اس سندھ میں کہیں نظر آئے ہیں کراچی میں تو مجھے کہیں نظر نہیں آئے اس میں یہ بات درست ہے کہ جب ایک شخص کہیں سے اپنی ایک طاقت کے ساتھ بغیر عوام کی طاقت کے وہ اپنی ایک سیٹ لے کر آتا ہے وہ منسٹر بنتا ہے تو وہ لوگوں کو کیر نہیں کرتے وہ ان کے لیے ایک ایسے اکیڈیم کورڈوں کی سیت رکھتے ہیں تو جب ان کے اون نہیں کرتے گا کراچی کا اون نہیں کرتے یہ لیڈرشپ جو انٹیرر سے آتی ہے یہ اون نہیں کرتے گا تو ان کے لیے ان لوگوں کی خدمت کرنا پرپس نہیں رہتا وہ اپنا ایک سٹائل ہے وہ اپنے جاگرداروں وڈیروں کو ان کو کچھ نباز دا ہے اپنی جو ان کی ریکوارمنٹس ہوتی ہیں اس میں اندر رہتے ہیں اس خال میں سے نکلتے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ عام عوام کی خدمت کے پرپس سے ہوتے ہی نہیں بیٹھتے ہی نہیں آتے یہی ریزن ہے کہ جو آپ کے کراچی کے لوگ ہیں وہ وہاں ایک عام جنرل پبلک ہے اور وہاں کا ہر گلی مہلے کا شخص اس کی ایک امپورٹنس ہے اس کا رول ہے اس ووٹنگ میں تو وہ اس انداز سے ان کو نہ ہیلپ ہوتی ہے نہ ہی ان کے ووٹ پر وہ آتی ہے میں صرف ایک کہنا چاہوں گا کہ جو حکومت اس وقت سندھ کے اندر ہے یہ آٹھ سال بھی چل کے ایک ان کو ضرور آپ کریڈٹ دیں کہ انصاف انہوں نے بہت کیا نہ انہوں نے کراچی کے اندر کام کیا نہ انہوں نے انٹیر سندھ کے اندر کام کیا شکریہ خالی صاحب چواند صاحب بن عزین کراچی صاحب نے جو آخری جملہ ادا کیا ہے کہ کریڈٹ دینا چاہئے کہ انہوں نے کام کوئی نہیں کیا نہ اندر انہیں سندھ کے لوگوں کے لیے نہ کراچی کے لوگوں کے لیے ساتھ کے اللہ تعالی سندھ کے عوام کا کراچی کے عوام کا پاکستان کے عوام کا ہمیں ناصر ہو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ